مانے والا پائیں گے مضمون تو پوری آیت کا یہ ہے اگلے حصے کا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں آنے کی اہمیت اور بارگاہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب کرنے کی اہمیت اس حکم کی سگنیفیکنس اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم تیسری سٹیج پر جو اس کے بعد آیات کا سلسلہ آئے گا اس میں کریں گے آج کی گفتگو ہم اس آیہ کریمہ کے صرف پہلے حصے تک مرکوز کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں صرف اطاعت رسول کا حکم دیا ہے اپنا اذن اور اپنا عمر اور اپنا حکم اطاعت رسول کے لیے فرمایا ہے تو یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چونسٹھ اس میں ارشاد فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کسی رسول کو کسی قوم کی طرف اور دنیا کی طرف مبعوسی نہیں کرتے اور کسی رسول کو بیجتے ہی نہیں ہیں مگر صرف اس لیے اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کے ہر حکم کے سامنے سرِ تسلیم خم کیا جائے اس کے عمر و نہیں کو اپنے لیے فرض و واجب تصور کیا جائے اس کے فرمودات کو اسوہ بنایا جائے اور اس کے اسوہ کو اپنے اوپر لازم کیا جائے اور اس کی اطاعت و اتباع کو شریعت سمجھا جائے اسی کو حکم الہی سمجھا جائے بِإذنِ اللہ اور فرمایا کہ یہ رسول کی اطاعت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو رسول کی بیست کا مقصد ہوتا ہے اور یہ دراصل پورا کا پورا تصور رسالت کا مغز اور معنی اور حکم ہی یہ ہے رسول کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصود اور غرض و غایت ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اسے اپنا موڈل سمجھا جائے موڈل آف بیہیوئر سمجھا جائے یومینٹی یا وہ کمیونٹی جس کی طرف وہ رسول مبوس ہوا ہے اسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھیں اور پرفیکٹ یومن بیہیوئر کے لیے موڈل سمجھیں اور اس کی فالونگ اس کی اویڈینس اسے اپنے اوپر لازم سمجھیں واجب سمجھیں بیزن اللہ فرمایا یہی اللہ کا اذن ہے اور بیزن اللہ کا کلمہ یہ واضح کر رہا ہے کہ لوگ رسول کو متع سمجھتے ہوئے یعنی رسول کی سیرت کو اور سنت کو اپنے لیے واجب اور اطاعت سمجھتے ہوئے اور رسول کو واجب اور اتباع سمجھتے ہوئے رسول کی ذات کو ان کے فرمودات کو ان کے احکام کو ان کے اوامر کو اپنے اوپر واجباً اور لازمان کمپلسری سمجھتے ہوئے منڈیٹری سمجھتے ہوئے امپیریٹیو سمجھتے ہوئے نیسیسری سمجھتے ہوئے انڈسپینسیبل سمجھتے ہوئے ان کی اویڈینس ان کی فالونگ وہ یہ گمان ذہن میں نہ لائیں کہ ہم اس رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس رسول کی اپنی اطاعت کے پیچھے سینکشن کیا ہے اس کی اطاعت کی اپنی اتھارٹی کیا ہے سینکشننگ اور بائنڈنگ فورس کیا ہے کہ اس کی اطاعت کو ہم واجب سمجھیں اپنی زندگی میں اور عبدالعباد تک جب تک وہ امت رہے اس رسول کی اس امت کا ہر فرد اس رسول کے ہر حکم کا متی ہو اس کے پیچھے سینکشننگ فورس کیا ہے فرمایا بیضن اللہ اس کے پیچھے سینکشن اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن کی ہے کیونکہ اللہ ہر بلیزت کا وہ نمائندہ بن کے آیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے آیا ہے اس کی آثورٹی مینیفیسٹیٹیو آثورٹی ہے ریپریزنٹیٹیو آثورٹی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی اس کے عمر کی اس کے منشاہ کی اس کی نحی کی اس کی رضا کی اس کی خفا کی اس کی ناراضگی کی محبت کی اللہ تبارک و تعالی کے ہر عمر کی وہ نمائندگی کرتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ اسی کی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے یہ اللہ کا اذن اور اللہ کا حکم ہے اس لیے فرمایا کہ ہم جب بھی رسول بیجتے ہیں تو اس کی اطاعت کو زیر بحث نہ لیا کرو اس کے اوپر شک اور شبہات میں مبتلا نہ ہوا کرو اور اس کی اطاعت کے سٹیٹس کو اور اس کی اطاعت کی پوزیشن کو اپنے وہم اور گمان میں مت تولا کرو رسول میں بیجتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ اپنی امت کے لیے واجب اور اطاعت ہوتا ہے تو جب تک اس رسول کی رسالت رہے گی اور جب تک وہ کمیونٹی اس رسول کی امت رہے گی رسول واجب اور اطاعت رہے گا اور امت ہمیشہ کے لیے واجباً متی رہے گی اس رسول کی اسے کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے رسول کی اطاعت کے وجوب سے اور فرضیت سے اور اس کی منڈیٹری پوزیشن سے کبھی بھی اس کو انحراف کرنے کا یا اس میں سے استثناء کرنے کا یا جان چھڑانے کا یا راہ فرار اختیار کرنے کا کبھی نہ موقع ہوگا نہ اجازت ہوگی جس لمحے انہوں نے اس کی اطاعت سے گریز کا سوچا وہ اس رسول کی امت سے خارج ہو گئے گویا وہ رسول کی رسالت کے منکر ہو گئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے رسالت کا مقصد ہی یہ متین کر دیا ہے کہ علل اطلاق اس کی اطاعت کی جائے اور پھر آپ دیکھئے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے یہ حکم متلقاً دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ ہم جس بھی رسول کو بیجتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے متلقاً نظامِ رسالت اور تصورِ رسالت اور منصبِ رسالت کی وضاعت کر دیا ہے کہ کوئی رسول اس سے مستثناء نہیں اور کوئی امت اس حکمِ رسول اور شانِ رسول کے وجوب سے مستثناء نہیں ہے فرمایا ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں لِي یہ مقصدیت کے لیے آیا ہے غرص کے بیان کے لیے آیا ہے اِذارِ مقصود کے لیے آیا ہے لِيُطَاعَ اس لیے کہ اسے متعا سمجھا جائے ہمیشہ اسے واجب اور اطاعت سمجھا جائے اور وجوبن ایجابن ہمیشہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی سنت کی پیروی کی جائے اسے اپنے لیے بائنڈنگ سمجھا جائے اور یہ بیزن اللہ اور یہ اطاعت کا یہ مقام جو رسول کو آسل ہے اس کے پیچھے سینکشن اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کی ہے لہذا رسول کی اطاعت ہر رسول کی اطاعت اس کی امت پہ اس آیتِ کریمہ کے تحت فرض کر دی گئی اب رسول کی اطاعت کا انکار ابلی بات سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہو یا آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسول اعظام ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس کو جب آپ ٹیکنیکل کسی ٹرم میں بیان کرنا چاہیں تو وہ تو سنت ہوتی ہے وہ سنت کہلاتی ہے اور ان کا فرمان جو نیریٹ ہوتا ہے ہم تک پہنچتا ہے وہی حدیث ہوتی ہے سنت اور حدیث میں کوئی زیادہ میٹیریل فرق نہیں ہے ٹیکنیکل فرق ہے اور ٹیکنیکل فرق صرف اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشادِ گرامی یا رسول کا قول رسول کا فعل اور عمل اور رسول کی تقریر یعنی آپ کا اپروول یہ جو کچھ سبجیکٹ میٹر ہے اس کو تو سنت کہتے ہیں اور بعضوں نے رسول اکرم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسول اعظام ان کے عمل کو اور ان کے فعل کو سنت کہا مگر براڈر سنس میں قول فعل اور تقریر سب سنت کے دائرے میں آتا ہے اور اس لیے حدیث کی تقسیم بھی اور سنت کی تقسیم بھی یوں کی جاتی ہے کہ سنتِ قولی سنتِ فعلی اور سنتِ تقریری جو کچھ رسول کے سپیچ سے اس کے فرمان سے ثابت ہو وہ سنتِ قولی ہے جو رسول کے ایکشن سے ایکٹ اور پریکٹس سے ثابت ہو وہ سنتِ فعلی سنتِ عملی ہے اور جو رسول کے ٹیسٹ اپروول سے آپ کسی چیز کو آتھورائز کر دیں سینکشن کر دیں اپروف کر دیں اور کسی دیکھ عمل کو جو آپ کے سامنے ہوا یا کوئی بات آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس کو انڈورس کر دیا with this silence نگیٹ نہیں کیا اس کو منع نہیں کیا اس پر پروہیبشن کا آورڈر نہیں کیا تو یہ سنتِ تقریری ہے یعنی آپ نے اس عمل کو برقرار رکھا کیا کسی اور نے تھا کہا کسی اور نے تھا آپ کے سامنے مگر آپ نے اس کو روکا نہیں منع نہیں کیا رد نہیں کیا خاموش رہے تو آپ کی خاموشی یہ رضا ہے کہ وہ آپ اس کو اپروف فرما رہے ہیں تو یہ آپ ہی کی سنت بن جاتی تو اس لئے سنت ہی کی تینوں قسمیں اور حدیث کو بعض وقہ حدیث کو ٹیکنیکلی صرف اس سنت کو نیریٹ کرنا اس سنت کو ریپورٹ کرنا اس سنت کو ٹرانسمیٹ کرنا بیان کرنا تو آقا علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ سنت ہم تک کیسے پہنچے گی تو صحابہ کرامی نیریٹ کریں گے نا ریپورٹ کریں گے پھر ان سے آگے پھر تابعین اور تبہ تابعین تو ایک چین آف نیریٹر ہوگا تو یہ پورا کا پورا جو سبجیکٹ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں اور کبھی خود اسی قول رسول کو